ست میں ست میں ست میں وجہتے ہیں دوستو ایک زمانہ تھا جب مانسک روگیوں کو منٹل ہیلتھ انسٹیوشنز میں قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا تھا ان کے اسپطال بھی جیلوں کی طرح بنائے جاتے تھے جیسے کہ وہ بیمار نہیں گنے گار ہوں آج بھی ہمارے دیش میں بہت ساری منٹل ہیلتھ انسٹیوشنز ہیں جو اگدم جیل جیسی ہیں اور ان کا بدلنا بہت ہی ضروری ہے لیکن کچھ سالوں سے ہمارے دیش میں کچھ ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور روگیوں کو اچھا اور سمویدنشیل علاج دیا جا رہا ہے بینگلور کا نمہینز ایک ایسی ہی مثال ہے چلیے 3G لنک کے ذریعے چلتے ہیں بینگلور اور جڑتے ہیں نمہینز کے ڈاکٹر سنتوش چطرویدی سے ڈاکٹر چطرویدی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا نمہینز میں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا آپ کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے راشتے سنتان میں تقریباً سب طرح کی سویدھائیں اپلپد ہیں مریض کے ساتھ میں اس کے رشتدار رہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو رشتداروں کو ان کی دیکھ بال کرنے میں ساہیتہ ملتی ہے ان کو پتا چلتا ہے گھر جا کے کیسے دیکھ بال کرنی ہے اس سے سٹیگما بھی کم ہوتا ہے وہ اور مریضوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت لاب ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علاج کے بعد ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے پر نرواز ہوتا ہے اس پر بہت دھیان دیا جاتا ہے جیسے کئی چیزیں جس میں لوگ کچھ کام کرنا سیکھ سکتے ہیں وکیشن سیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مانسی گروگی جو ہے وہ مینٹل انسٹیٹوٹ میں گیا اور پھر وہ کبھی باہر نہیں نکلتا آپ کے ہاں عام طور پر پیشنٹ کتنے دن رہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جو ایوریج سٹے ہے آپ وشواس نہیں کریں گے تین ہپتے ہے آپ کے ہاں فیس کتنی ہے دوائیاں فری دی جاتی ہیں جو لوگ پہلی بار اوپیڈی میں دکھانے آتے ہیں انہیں کیول پچاس روپے دینے پڑتے ہیں وہ بھی کیول ایک بار اور جو ایڈمیٹ ہوتے ہیں جو پور ہیں ان کے نومینل چارج دس روپے پر ڈے لیتے ہیں کیا آپ کے ہاں دیش کے الگ الگ راجیوں سے الگ الگ جگہوں سے پیشنٹس آ سکتے ہیں آپ کے ہاں بلکل آتے ہیں بلکہ دیش نہیں ویدیشوں سے بھی آتے ہیں ہر شہر سے یہاں لوگ آتے ہیں ان کو رکھتے ہیں اور ان کا پھر ہلپ کرتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ ہمار سا جڑنے کا thank you so much thank you very much دوستو نمہینس جیسے منٹل انسٹیٹیوٹس دیش بھر میں ہونے چاہیے اس کی سخت ضرورت ہے لیکن کام بہت دھی میں چل رہا ہے دوسری دکت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایسے روک کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے پریوار والے اکثر سوچتے ہیں کہ اس میں بھوت آ گیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس لیے انہیں درگاہ مندر یا پھر گرجہ گھر لے کر جاتے ہیں اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ایک کمال کا ایڈیا نکالا ہے تمیل نادو کے ایرواری میں سن 2001 میں ہوئی درگھٹنا کے بعد سپریم کورٹ نے مانسک روگیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنے پر روک لگا دی لیکن مندر، مسجد، گرجہ گھروں میں امید اور آستھا کے ساتھ لوگ مانسک بیماریوں کا حل ڈھونڈنے آتے ہیں اس لیے اس کام میں دھرم گروہ ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتے ہیں اسی سے جنمی دوہ اور دعا ایک ساتھ دینے کی سوچ اسی سوچ کو اپنایا گجرات کی ایک درگاہ نے جہاں ہر سال ہزاروں مانسک روگی اپنے علاج کی تلاش میں آتے تھے ہم لوگ درگاہ میں گئے درگاہ کے ٹرسٹیوں سے بات کری ہم نے ان کے ساتھ گروپس بنانے شروع کیے ان کو مانسک بیماریوں کے بارے میں سنجھانا شروع کیا ریزلٹ یہ ہوا کہ سب سے پہلے مجاور کے گھر میں ہی مانسک بیمار بیکھتے تھے انہوں نے انہی کی ساروار شروع کری انہی کا علاج شروع کروایا ہمارے سے آج ہم جتنے بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں ایرواڑی میں بھی آج دعا کے ساتھ دوا دی جاتی ہے ہم لوگ مریضوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دعا ضرور مانگیے اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ یہ دوا بھی لیجیے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے آج دیش میں کئی جگہوں پر دھار میں گروہ ہی دوا کی اہمیت پیڑتوں کے پریواروں کو سمجھاتے ہیں پیڑت آئے ہیں تو ہم نے ان کو سلا دیئی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے دوا اور دعا کا میل کئی مریضوں پر اپنا اثر دکھا رہا ہے ہم نے دوا بھی لیے دوا بھی مانگ رہے ہیں دو نہیں کر رہے ہیں دوا دوا کا دونوں کا اثر ہوتا ہے آستھا اور وجیان کا سنگم مانسک پیماریوں کے علاج میں ایک بڑی بھومکہ نبھا سکتا ہے دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر لوسی کرین پنڈت شمبنا شکلا اور سید حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا یہاں پر آنے کے لیے حاجی صاحب آپ اپنے درگاہ میں دوا اور دعا یہ پروگرام چلاتے ہیں تو کتنا آپ لوگوں کو مدد کر پائے کتنے کیا ریسپونس آیا اس چیز کا میں ویسے مدد تو کرنے کے لائق نہیں ہوں مگر جوانی طور پر سب مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جی جی مگر پھر بھی میں جس جگہ پیدا ہوا ہوں جہاں خیزمت گجاری کر رہا ہوں وہاں بہت سے تکلیف جدے آئے ہیں اور پہلے جب میں چھوٹا تھا جوانی کا عالم تھا جی تو کافی لوگ سنگلی سے بانتے ہوئے تھے تو مجھے دل میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ نہ ہونا چاہے گے چین سے مانتے تھے ہاں میں چھوٹا تھا تو میری تیر طاقت تو نہیں تھی کہ میں لڑ سکو سب سے مگر جہن میں یہ بٹھا کے رہا تھا کہ میں اس کو ختم کر رہوں گا پھر ایر وڑا میں بانس ہوا جو ابھی دیکھا ہوں جی 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 اس کے بعد میں اومنس رائیڈ اور سپریم کورٹ کے نامدار جہز آئے تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہاں چین باننا منا ہے اور میں نے ویدین ٹو مند کے اندر بند کروایا جب میں اہجر چیئر میں تھا درگا تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو ہوئی رہا ہے تو آنکھوں دیکھی بات ہے اور آج سب سے یاد اگر کوئی خوشی ہوتے تو مجھ ہوتی ہے کہ انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے بس جی جی بالکل صحیح کا آپ نے پنڈا جی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ تانترک ویدیا سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا جھاڑ پھوک سے یہ ہو سکتا ہے تو آپ ان کو کیا سمجھاتے ہیں ہم تو جھاڑ پھوک کے بارے میں ان کو بتاتے ہی نہیں اور نہ تو جھاڑ پھوک بابا یوگی سے اسے ٹھیک ہوتا ہے یہ مندیر مسجید ترگاہ چرچ میں کہیں بھی جائیے بھگوان سے پراتنا کریے وہاں تھوڑا سانتھی ملتا ہے لیکن ٹھیک ڈاکٹر دوارہ ہی ہوتا ہے دوا جو ہے لینا بہت ضروری ہے مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جیسے جھاڑ پھوک کرنے لیو بھبوت دیرتا ہوں لیوے کرتا ہوں پانچ سو روپیا لگے گا ہجار لگے گا پانچ ہجار لگے گا دس ہجار دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہوتا نہیں اور جب تک دوا ڈاکٹر نہیں سلا دیتے ہیں کہ بند کرو تب تک بند بھی نہیں کرنا چاہیے دب تک ڈاکٹر نہیں بولے بلکل صحیح آپ نے سسٹر لوسی بہت سارے فیٹس میں ریلیجنز میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فیتھ ہیلنگ ہوتا ہے کہ میں آپ کو چھول ہوں تو میں آپ کو ٹھیک کر دوں آپ کے ہاں ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو اس چیز میں مانتے ہیں بہت سارا پیشنٹس آتے ہیں کہ ان کا وشواس ہے ہم چرچ میں جائیں گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گی بہت پیشنٹس آتے ہیں بلکل اوشت لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم لوگ نے ان کو حلو حلو بول کے تیاری کرنا مانگ تھا دیرے دیرے ان کو تیار کیا کیونکہ ان کا اتنا وشوا سے اس کے پر ہم لوگ ایک دم سے جا کے بولیں گے تم چرچ میں جائیں گا تو کچھ ہونے والے نہیں ہیں گسہ سے بول دیں گے تو ان لوگ توڑ جائیں گے ایک بارا ایسا ہو گیا تھا ایک خورت ہمارے پاس آئی تھی اوشت لینے کے لئے تھی سارا وہ بول رہا تھا میں فادر کے پاس جائیں گا تو ٹیک رہیں گا اور میں نے فادر کو بولے فادر آپ کیا کر رہی ہوں ان کو بتا دینا تو فادر کو میں حلو کاؤنسلنگ کیا پیچھے سے پھر فادر نے اس کو او طرف سے لے کے گیا اور بتا دیا بیٹی تم کو دوائی بھی لینے کا ضرور ہے ایک بار فادر بولنے کے بعد اس کو بشواس بائٹا ہاں میں ابھی ازہر کریں گے فیلیہ آپ تینوں بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں اور اس سے بہت ساری زندگیاں بچ رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا دوستوں دعا کے ساتھ دوا دینے کا کام پریورتن نام کی سنستہ بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ ہافوے ہومز اور کمیونٹی بیز مینٹل ہیلتھ ریہیبلیٹیشن اس پرکار کے کئی کام پریورتن دیش کے کئی راجیوں میں کر رہی ہے پریورتن سے ڈاکٹر حمید ڈابولکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ پریورتن کو آگے بڑھ کر سپورٹ کریں سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنا کر آپ اپنی نزدیکی ایکسیس بینک شاکہ پر جمع کرا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسل بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ایکسیس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی آپ چاہیں تو ایٹل منی کے ذریعے بھی اپنا سیوگ پریورتن کو دے سکتے ہیں اس کی جانکاری اس وقت آپ کے سکرین پر ہے اس کے علاوہ ستھے مجیتے کی فیلانترپی پارٹنر ریلائنس فاؤنڈیشن بھی پریورتن کو ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان دے گی موسیقی